بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں انفارمیشن شیئر کروں گا اور ایک پارٹنرشپ ڈیٹ کا فارمیٹ شیئر کروں گا کافی اچھا فارمیٹ ہے خاص طور پر اگر کسی نے کوئی کنسکشن فیلڈ سے متعلق کوئی پارٹنرشپ ڈیٹ تیار کرنی ہے تو یہ فارمیٹ بہت اچھا ہے اس میں کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت میں ہو سکے اس کے ساتھ کسی بھی بیور نے کوئی بھی سرویسیز لینی ہے چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ سے متعلق ہے کوئی کوٹ کے ایسی آر کرونا ہے دعویٰ جواب دعویٰ اپیل نگرانی ریٹ پرٹیشن انٹرا کوٹ اپیل وغیر ریجسٹی وغیرہ یا پھر کسی یا پھر ٹرانشن سرویسیز تحصیل کرنی ہے نکانوہ برس ایٹیفکیٹ وغیرہ جو ویزا پرپسیس کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا پھر کسی بھی کنٹری کے لیپلائی کرونا ہے یوں کے یا پھر سرسکر لیٹر تیار کرونا سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے یہ ایک فارمنٹ ڈیڈ ہے پارٹیشپ ڈیڈ ہے اس کو سب سے پہلے اوپر آج گئی ڈیٹ کے کس ڈیٹ کو کس دن جو ہے یہ ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے تحریر کیا گیا اور کس زلے میں ایکزیکیوٹ کیا گیا اب یہاں پہ افریکین کے نام آج گئی جو بھی پارٹنرز ہیں جیتنے بھی پارٹنرز ہیں تو یہاں پہ ان کے تمام آپ کامک دیں اور یہاں پہ جو یہ کیوں کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق ہے تو میں نے اس کو بھی تھوڑا سا ہائیلیٹ کیا اب یہاں پہ لکھا ہے بہت دی پارٹنرز آر ایگری تو سٹارٹ ڈیر بزنس ویڈی فالوئنگ ایمز ڈی پرائیم ریزن is to become a party of construction انڈسٹری آف پاکستان اب یہاں پہ دیکھیں کافی سارے اس میں جو ہیں words لکھیں بہت اچھے پیارے خوبصورت words لکھیں the line of business of the firm shall be layout shall be layout construct build erect demolish alter layout remodel or do any work in connection with any infrastructure including apartments home plaza multi-story flat business office shop market warehouse industrial and commercial building roads dams bridge spillways highways reservoir airport seaport park canal irrigation improvements amusement park etc etc یہ کافی سارے اس میں جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ کافی کچھ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں اس کو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو term and condition دیکھ لیں کہ کیا company کا نام کیا ہے firm کا نام کیا ہے the business that the business of partnership shall be named as masters ڈل بر associates and developers یہ منہ رفلی سے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ chain of command میں کہ کون اس firm کا director ہے کون CEO ہے اگر ایک CEO ہوگا تو باقی directors ہو سکتے ہیں لیکن اس میں تو total ہیں ہی دو فریقین تو ایک CEO ہوگیا اور ایک ڈیریکٹر ہوگا that the partner shall be that the partner first partner shall be chief executive officer CEO of the firm who is in this case زافران خانے کے پر نام بھی آگیا کہ chief executive کون ہے while the second partner shall work as director اور the partners اب یہاں پہ اکاؤنٹ کا حوالہ آگیا کہ جو partners ہیں وہ ایک آکاؤنٹ جو ہیں وہ open کریں گے کسی بھی scheduled bank میں باکستان میں company کے نام فرم کے نام سے اور اب یہاں پہ جو share profit and loss کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنا profit ہے کتنا loss ہے تو یہاں پہ آپ percentage لکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ 50% لکھا ہے لیکن آپ پہ depend کرتے ہیں آپ کی کتی investment ہے آپ کے partners کے اور کتنا اس میں جو اسی تناسب کے حساب سے آپ کا loss بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا آگے ہے نمبر فور پہ آجی location of the office کے جو ایڈریس کا ایڈریس کہاں پہ ہے تو بہت ڈی پارٹنز اگریڈ ڈی ہیڈ آفیس فیل بی سیچویٹڈ ایڈ یہاں پہ ایڈریس آجائے گا ہور ڈی سائٹ آفیس کین بی بیلٹ ایس پر ایک ورمیٹ آف جب دی پروجیکٹ اب یہاں پہ ڈیوریشن آف ڈی بیزنس ہے ویسے تو یہاں پہ میں نے ویل کو بھی ہائیلیٹ کیا ہے ویل ہوتا ہے کہ مرضی کے مطابق ہے جب تک خواہش ہے فریقین کی انڈیفنیٹ پیریڈ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بھی فریق جو ہے وہ ویڈراغ کرنا چاہتا ہے وہ تین مہینوں کا نوٹس دے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ویڈراغ کی جا سکے گئے اب ڈیسیلوشن آف ڈی بیزنس ہے کہ ڈیسیلوشن اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کب یہ ڈیزولو ہو جائے گی ہو سکتی ہے یا کس صورت میں ہو سکتی ہے تو یہاں پہ لکھا ہے ان کیس آف ڈیسیلوشن جنرل اکاؤنٹ یعنی جب یہ ڈیسیلوشن ہو جائے گی بے شک نوٹس پہ ہو یا کوئی بھی وجوات ہو سکتی ہے تو یہ جنرل اکاؤنٹ آف ڈیسیلوشن آف ڈیسیلوشن آفٹر پینگ یعنی جو بھی واجبات ہیں جو بھی لائیبیلیٹیز ہیں کمپنی کی وہ ادا کرنے کے بعد جو ہیں جو سرمایہ ہے جتنے بھی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈیوائیڈ کی جائے یہ اسی حساب سے فریقین میں جس حساب سے انہوں نے انویسمنٹ کیا جائے گا اگر پچاس پرسنٹ ہے تو پچاس پرسنٹ کے حساب سے ان کو جو ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا اور اگر اور باقی جو بھی ان کی شئرز ہے اسی حساب سے میں ڈیسیلوشن کیا جائے گا اب یہاں پہ ارمیٹریشن ہے کہ سالس کوئی مقرر کیا جائے گا اگر کوئی خودانکو سے کوئی بھی ڈیسیلوشن پیدا ہو جاتا ہے تو جو ہے میٹر کو ارمیٹریشن کے سپرد کیا جائے گا اور جو کہ دونوں فریقین کی جو ہیں رضمندی سے اس کو پوائنٹ کیا جائے گا اور اس کو جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل اور بائنڈنگ ہوگا دونوں فریقین پر اور یہاں پہ نام آ جائے گا ایڈکار نمبر آ جائے گا تمام فریقین کے دو گواہان یہاں پہ آ جائیں گے